السلام علیکم میرا نام راحت علی ہے میں ایک سکول چلا رہا ہوں تو کورس کے حوالے سے مجھے جو موٹیویشن ملی وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے یہ جو پودا لگایا یہ ماشاءاللہ تناور درخت بن چکا ہے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پر اور زیادہ رحمتیں کرے اور اس ادارے کو اور زیادہ ترقی دے میں چونکہ تنظیم اسلامی کا ایک رکن ہوں ادنا سا کچھ حرصہ ہوا ہے میں نے اسے جائن کیا پروپرلی تو اسی دوران ہی مجھے ایک تربیت نشست میں قرآن اکیڈمی کے اندر ایک لسان القرآن کورس کے بارے میں پتا چلا تو میں نے فوراں اس میں ریجسٹریشن کروائی اور سمہ الحمدللہ جس دن سے میں اس کلاس میں آ رہا ہوں میں نے بہت کچھ سیکھا قرآن کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو پہلے ہم ایک اجمالی ساتھ تعریف رہتا تھا لیکن اب الحمدللہ جب سے میں نے یہ کلاس پڑھی ہے ہمارے جو محترم استاد جناب آمیر سحیل صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پڑھایا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم اضافہ فرمائے اور زیادہ ان کو اس میں ترقی دے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب جتنے بھی دوست احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کو اس کار خیر میں شرکت کرنے کی پڑھ کے سمجھ کے آگے بھی پڑھانے کی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ بہت شکریہ اسلام علیکم میرا نام عبدالواحید ہے مجھے اس کورس کے بارے میں لاسٹ یور بتا جلا تھا وہ میں نے آن لائن سٹارٹ کیا دو تین لیکچر لیے وہ سکیپ ہو گیا پتا نہیں چلا کچھ سمجھ نہیں لگی اس کے بعد میں نے کافی مرتبہ کرانک ایڈمی سے رابطہ بھی کیا پوچھا کہ نیکس کب شروع ہوگا وہ انہوں نے بتایا پھر کر رمضان کے بعد شروع ہوگا رمضان کے بعد بھی ایک مرتبہ پوچھا پھر انہوں نے ڈیڑھ بتائی لیکچر انہوں نے پوسٹ بھی کی وہ آمیر صاحب کے بارے میں بتایا اس سے پتا چلا کہ آئیس شروع ہوگا اس کے لیے میں گوجری کا رہائشی ہوں وہاں ایک گوہ میں رہتا ہوں وہاں سے یہاں پہ میں انٹرلوب خوڑے والا میں جوب کرتا ہوں اور یہاں سے جاتا ہوں صبح اور شام تقریباً آٹھ بجے گر پہنچا ہوں اس کے لیے یہاں پہ آنا وہ مطلب ہو گیا تھا اس کے لیے میں نے یہاں پہ ہوسٹل لیا خوڑے والا میں ہوسٹل میں رہائش کی اور کورس لیتا ہوں صبح نو سے پانچ ڈیوٹی اس کے بعد یہاں پہ کورس لے کے پھر واپس خوڑے والا پھر صبح ڈیوٹی پھر یہاں پہ کورس اس لیے آمیر صاحب کا پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا لگا انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے میں اور بھی اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی اس چیز کا موقع دے کہ ہم بھی آئیں سٹیج پہ اور پڑھائیں قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر حکم من تعلیم القرآن والنامہ ہو تمہیں سے بہترین وہاں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کورس کے والے سے ڈاٹر صاحب صاحب سے کافی موٹیویٹ ہوئے ہیں اور ایک سال پہلے میں نے عمر صاحب کا کورس آنلین جوائن کیا تو لیکن آنلین میں ہاروپی شروع کرتا ہے لیکن بعد میں سکیپ کر دیتا ہے تو میں نے دس بارہ لیکچر لیے اور اس کے بعد میں قرآن کیاڈمی آیا تو قرآن کیاڈمی سے میں نے پتہ چلا کہ ایک اور سٹارٹ ہو رہا ہے تو عمر صاحب کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے بالکل بیسک سے شروع کرتے ہیں ایک بچے کو بھی جیسے بچے کو سٹارٹ کروایا جاتا ہے اسی طرح سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ہر لیکچر میں موٹیویٹ اس طرح کرتے ہیں کہ بندے کا اگلی دفعہ اگلے لیکچر میں بہننے کو دیل کرتا ہے تو ہم جتنے بھی ساتھی ہیں ہم صاحب کا یہی مشن میں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں اور لوگوں تک پھنچائیں جی اسلام علیکم زبیر صفدر میرا نام ہے اور میرا شو بائی ٹیکسٹرائل کیمیکلز تو آمیر صحیحل صاحب کے بارے میں سنا اسلام آباد سے ہمارے عزیز ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اٹھینڈ کیا میں نے اور میری وائیف تھے بہت اچھا کورس ماشاء اللہ اور قرآن عدیث نماز سب کی آیات آیات اور وہ جو ہم نے ان سے سنی وہ بھی تازہ ہوا اور عربی کا بڑی انڈیپت انفرمیشن ملی ہے جو کہ میں سمجھتا ہم بہت ضروری ہم سب کے لیے اور بہت مزایا اور بہت شکر ہے بڑا انٹریکٹیف کلاس تو یہ حصد کا جاریہ جاری رہے اور دعایں آپ کے لیے بھی دیکیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام محمد احمد ہے اور میں سائبر سیکیورٹی کے اندر ڈپلومہ کر رہا ہوں ڈاکٹر سرار صاحب کی ایک لیکچر سنا انہوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن مجید کو براہرات سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے بہت لازمی ہے کہ آپ عربی زبان کو سکھیں چونکہ ہماری کوئی عربی کی اس طرح بنیاد نہیں تھی تو ایک جگہ پتا چلا کہ سارامیر سوحیل صاحب کے لیکچرز بہت مفید ہیں تو اسی اسنا میں پتا چلا ہے قرآن اکیڈمی میں اس طرح کورس ٹارٹ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے اس کو جوائن کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہی ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کو مزید قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ استاد محترون کو بھی صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کو مزید توانائی عطا فرمائے اور یہ اسی طرح آگے مستقبل میں بھی کام کرتے رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام عبد الرحمان ہے اور سیکنڈ ڈیئر کی تھی دوہزار بائیس میں اس کے بعد منز ٹیک کیا اور اس کے بعد اب یوٹیوب پہ ویڈیو ڈیٹنگ وغیرہ کرتا ہوں اور ایک اپنا چینل ہے وہ فلال وہ چڑھا رہا اور پتہ جلا تھا اس کورس کا تقریبا ڈیرڈ سال پہلے اور تب سے کوشش کی کہ ادھر سے ہی سیکھوں آنے ہی نہیں لیکن کنسسٹنسی نہیں تھی اس کے بعد پتہ چلا کہ فیصلہ باد میں کورس ہو رہا ہے تو پھر یہاں پہ آئے جوئن کیا اور کافی ویلیویبل اور ہلپ فلالہ اور کافی مفید کورس میرا نام محمد عبداللہ ہے میں انٹر میڈیر کا سٹوڈنٹ ہوں میں ستارہ کلونی رسالے والا روڈ ائر پورٹ کے سائٹ پہ وہاں میری رہائش ہے مجھے اس کورس کے بارے میں اینکہ کچھ بھی اس طرح کا نام بلکل علم بھی نہیں تھا یہ میرے دوستیں یہ لے کے آیا ساتھ اور جب یہ جوائن کروا رہا تھا اس دن میرا رادہ نہیں تھا یہ لاس ٹرین جب ہم لوگ آئے ہیں جب سٹارٹ والا تھا اس دن رات کو آنے سے پہلے تقریبا مجھے یہ زبردستی یہ لے کے آیا مجھے تو اس ٹائم بھی میرا حواصل نہیں دل کر رہا تھا کچھ بھی مجھے نہ آئیڈیا تھا نہ میرے پاس کوئی اتنا ایکسپیرینس تائنے چیزوں کا نہ دل کرتا تھا میرا جب میں نے کیا ہے تھوڑا بہت سمجھا ہے خود تو ظاہری بات ہے دو دنوں میں اتنا فرق محسوس ہونے تک پڑا کہ آپ کو خود اندر سے مزاتا ہے اور سرامر صاحب کا ماشاء اللہ تجربہ اتنا ہے ایکسپیرینس اتنا ہے ان کا انگیج کرنے کا طریقہ اتنا اٹریکٹیو ہے کہ آپ خود ہی اس چیز سے آپ کا اٹریکٹیو ہو جاتا ہے میں تقریبا دو تین ہفتوں کے بعد ہی جب اپنا دیکھتا تھا خود ان کے جب آپ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کو یہاں اس طرح کچھ سن رہے ہوتے ہیں وہاں کو ایک فیل ہوتی ہے آپ کو جب خود آپ پتہ لگتے ہیں آپ کو محسوس کرتے ہیں آپ کو صحیح چیز محسوس ہوتی ہے اس ٹائم قرآن پاک ہی یعنی کہ اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے کس طرح بات کر رہا ہے حالکہ میں تقریباً ساروں سے ویگ تھا اس کورس میں پورے میں پھر بھی الحمدللہ سر نے کافی محنت کی ہے بڑا فائدہ ملا اس چیز سے آکے اور بڑی مفید چیز ہے اور میری والدہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے پہلے مجھے اس کا بھی نہیں پتا تھا انہوں نے ان کا کورس کیا ہوئے انہوں نے دو تین سال پہلے اتن کیا تھا اور اب وہ عربی کی ماشاءاللہ باقاعدہ آن لائن سعودیہ میں ان کے استعاد ہیں اور وہیں سے کلاسل دیتی ہیں آن لائن دن میں تقریباً ساتھ اٹھ ہنٹے ان کی ساری چلتی ہیں اور ٹیچنگ کرتی ہیں اور ان کا بھی یہیں سے سارٹ ہوا تھا ماشاءاللہ اور مجھے اس کے بات بڑا اسی سے موڈیویشن ملی کے اور وہ بھی بڑا پوچھیں سر کو دعائیں دیتی ہیں اور شکریہ سر کا اللہ تعالیم کو جلائے خیال دے اسلام علیکم میرا نام اسننا ہے میری رہائش کنال پارک ویابی بلوک میں ہے میں اس وقت فرسٹ ایر آئی سیئس کا سٹورنٹ ہوں مجھے اس کورس کا فیس بک سبتا جلا تھا تو میں نے پچھلے سال بھی آنے کی کوشش کے لئے کہ انہیں مصروفیت کے وجہ سے نہیں آیا گیا میں نے پہلے بھی عربی گرامر کلاس نے کوشش کی تھی کسی اور سے تو وہ بات نہیں بنی وہاں پہ تو ادھر آیا ہوں تو ادھر بہت مزایا ہے دلچسپ یعنی اندر شوق بڑھا ہے عربی سیکھنے کا تو اب مجھے بہت مزایا ہے اب یعنی سمجھ بھی آ رہا ہے عربی کی کہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں کیا نازل ہویا ہے تو میں عمر صاحب کا بہت شکریہ کرنا جاتا ہوں بہت مزایا ہے کس کلاس کے اندر میں بسیکلی ٹیچر ہوں تیری بن تیس سال میں نے ٹیچنگ کیا اور سات سال از پرنسپل جاب کیا میں نے آرمی سکول سرگودہ میں زیادہ جاب کیا ابھی رہا ہے شمیری کینال ویو ارویشن والا بائی پاس کے قریب ہے تو ایک دوست فراز صاحب ہے میرے میں ساتھ ہی وہ آتے ہیں انہوں نے مجھے اس کو اُس کا بتایا تھا اور وہ ہی مجھے ساتھ لاتے رہے ہیں تو ماشاءاللہ اس کا بہت پیدا ہوئے اور آمد صاحب کا ٹیچنگ کا میتھڈ جو ہے بہت اچھا ہے یہ پورے سٹوڈنٹ کو اپنے اپنے انگیج رکھتے ہیں اور تقریبا سٹوڈنٹ بلکل ایزی لی فیل کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں اور میری بھی کوشش ہے کہ آگے اس کو میں کنٹینو کروں کوچ سٹوڈنٹ تیار کروں اور اسی طرح آگے پڑھاؤں اور میری دعا ہے کہ آمد صاحب جس میں مزید ترقی کریں اور اللہ تعالیٰ انہ کی لمبی عمر سے تو تندر اس کے اسلام علیکم میرا نام مشہباز ہے میرے ایک دوست ہے تو اس کو پتا تھا مجھے کوئی مجھے قرآن پاک دلچسپی ہے پڑھنے کی میں ترجمے کے ساتھ پڑھتا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھے کہ آمد صاحب ہیں اس کے جو ٹوپر لیکچر ہیں تو وہ لے لو آپ کو قرآن پاک سنجن میں آجائے گا میں نے لیکچر کچھ لے تو بڑی دلچسپی بڑا شوق پڑھا ہوا تو ایک سار ایک بہت اچھا میتھر لگا ہے کہ سیکنس طریقے کے ساتھ پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں ریگولر جو کلاس لوں گا جو سار جب بھی در فیصلبال پڑھائیں سار اس وقت شاید بسیرہ میں جو جو ٹوپر میں دیکھا تھا گدر پڑھا رہے تھے سار کے لیکچر دیکھنے میں کچھ دلچسپی پیدا ہوئی لیکن مذہداری کے یہ بات ہے سار کا انٹرویو میں نے دیکھے وہ ذاتی زندگی بمارے میں ذاتی سار نے اپنی زندگی بمارے میں بتایا کہ سار کیسے جوب کرتے تھے جوب اور ذہن کی سار نے پھر کیسے حالات کا مقابلہ کی تھا مسائل پیس کیے کیونکہ ہم جب بھی دین کا کام کرنے کے بعد ہوتی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جہی ہوتا ہے کہ روزگار ہمارا کیسے چلے گا ہمارے کام جو ہے وہ کیسے زندگی تک پچھلیں گے اس چیز سے مجھے بڑا حوصہ ہوا سار کا انٹرویو دیکھنے کے سار نے جو بھی رضیان کی پھر کیسے آپ کو بھی پتا ہوگا بھی سار نے کیسے حالات فیس کیا تو اللہ کا بڑا شکر ہے آج اللہ کے فضل سے ہم نے جب اس مکمل کیا ہے اللہ پاک ہم سب کو استقامت دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی طفیق دے جو سب سے بڑی بات ہے کہ پہچانے کی طفیق دے اسلام علیکم حمد اللہ میرا نام محمد عصد اللہ ہے اور میں سٹوڈنٹ ہوں آج فیصلہ باد قرآن اکیڈمی میں لسان القرآن کورس کا جاخری دن ہے اور یہ کورس کس طرح مکمل ہو گیا بتا بھی نہیں چلا وقت کیسے گزرا ہم نے بہت انجوائے کیا بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہاں پہ استاد محترم آمیر صحیحل صاحب نے بہت دیووشن کے ساتھ بہت لگن کے ساتھ اور سارے کلاس کو انڈویجولی اٹریکشن کے ساتھ جو انوال کر کے انگیج کر کے انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے ایک لمحے کے لیے بھی بوریت محسوس نہیں ہوئی بلکہ وقت میں ایسے برکت ہوئی کہ اتنی جلدی وقت گزر گیا احساس بھی نہیں ہوا اس کا تو ان کو میں ان کا احسان مند ہوں بلکہ سارے سٹوڈنٹس ان کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں اور وہ ڈیزرب کرتے ہیں اس چیز کو ایک بڑی حیرانی کی بات ہے کہ صرف تیس دن کے اندر انہوں نے ہمیں سادہ فہم انداز میں بہت مناسب انداز میں سمجھایا ہے اور اس قابل بنایا کہ ہم بغیر ٹرانسلیٹ کیے ٹرانسلیشن ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں قرآن مجید کی ترجمہ کے ساتھ اس کو سٹیڈی کرتے ہیں لیکن اس دفعہ انہوں نے ہمیں قابل بنایا کہ ہم صرف ایرابک ٹیکسٹ کو دیکھ کر ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس طرح اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کن آیات میں اللہ تعالی ہم سے کس انداز میں مخاطب ہیں کس میں اللہ تعالی کی محبت چلک رہی ہے کس میں اللہ تعالی جو ہے ان کا اندازت خاطب جو ہے وہ جلالی انداز میں بات کی جا رہی ہے یا کن آیات میں کس انداز سے انسان کو جوڑا جا رہا ہے وہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں صرف تیس دن لگے ہیں صرف تیس دن کے اندر تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم لائف کا 1% یہ میریمم اگر 60 ایوریج ایج کنسیڈر کی جائے تو 1% بچتا ہے تو کیا ہمارے نسدی قرآن مجید کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہے کہ ہم کم از کم حالانکہ یہ حق نہیں بنتا لیکن کم از کم لائف کا 1% تو اس کو دینے کے قابل ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالی استاد محترم کو جزائے خیرت آفرمائے اور آپ سے بھی جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ اس کورس میں ضرور شامل ہوئیے انشاءاللہ لائف ٹائم اس کا فائدہ ملے گا اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام محمد حرون سعید ہے اور میں فرسٹیر میں فرسٹیر کے میں نے اس بار اگزام دی ہے اور سیکنڈ ڈیر میں انشاءاللہ ہو جاؤں گا اور اس کے علاوہ میں ویب ڈیویلمنٹ کرتا ہوں جس سے مجھے کافی اور بھی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اس کورس کے بارے میں مجھے پتا کیسے چلا ہے دراصل میرے والی صاحب پہلے ہاں پر کام کرتے تھے جوب کرتے تھے ان کی وفات کے بعد اب میرے بڑے بھائیہ پر جوب کرتے ہیں اور انہوں نے ہی مجھے اس کورس کے بارے میں اطلاع دی ہے کہ آمیر صلیل صاحب کا ایک لسان القرآن عربی گرامر کا کورس ہے اور اس سے کافی فائدہ ہوا ہے مجھے بھی اور باقی کو بھی فائدہ ہوا ہے مجھے جو فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آئیت آجائے اس میں سے جو الفاظ جس انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور وہ الفاظ کیوں آئے ہیں اللہ تعالی نے ان الفاظ کو کیوں انتخیب کیا ان الفاظ کو کیوں استعمال کیا ہمارے لئے کیا حکم لے کر آ رہی ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے کتنا زور دیا ہے اور اس آیت میں کتنی رحمت ہے اللہ تعالی کی اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ سب اس سے پتا چل جاتا ہے اس کے علاوہ عربی گرامر کورس کا جو میرے دل میں دل سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کورس حروف الحجا یعنی کہ علف با سے شروع ہوا ہے اور ہمیں یہاں پر لاکر چھوڑا ہے کہ ہم الحمدللہ پوری کی پوری آیت کو ہم ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں اور اس آیت کو ہم ایسے جسٹیفائی مطلب ایسے اس آیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے بارے میں بتا سکتے ہیں اس کا مرکب بتا سکتے ہیں کیا ہے اور یہ صرف اور صرف تیس دن میں ہوا ہے جو کہ عام طور پر ایسے کو نہیں ہوتا تیس دن میں انسان ایک نئی زبان نہیں سیکھ سکتا بہت مشکل کام ہے لیکن سر نے ہمیں حروف الحجاہ سے لے کر یہاں تک چھوڑ دیا ہے کہ اب ہم قرآن میں جیت کی کسی بھی آیت کو سمجھ سکتے ہیں احادیث نبوی کو سمجھ سکتے ہیں اور جو بھی اقوال جو بھی ہمیں عربی میں ملتے ہیں وہ ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سر کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ سر نے ہمیں اتنا کچھ سکھایا اور تیس دن میں اپنے قیمتی وقت کو نکال کر ہمیں یہ سکورس کروایا اور ہمیں عربی زبان سکھائی ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم بھی قرآن مجید کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور باقی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قد کا جاریہ کو جاری رکھے اور ہمیں بھی اتنی طاقت عطا فرمائے کہ ہم لوگ بھی اس قرآن کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے اس قرآن کو جاری کروائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سادہ محترم کو اور جن لوگوں نے یہ قرآن جوئن کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس قرآن کے حوالے سے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو بھی شخص یہ قرآن کرتا ہے اس کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ جب آپ یہ قرآن کر رہے ہیں تو اس کو قرآن کرتے ہوئے آپ جو بھی پرے اس کو ایک دفعہ گھر میں جا کر ریوائز ضرور کریں جب ہم ریوائز کریں گے تو اس کے ساتھ ہمیں جو چیز ہے وہ یاد ہو جائے گی ایک دفعہ لکھ کر ضرور دیکھیں انشاءاللہ اس قرآن سے بہت فائدہ ہوگا ابھی ریسنٹلی میں نے اپنی جوب سے ریزائن کر دیا ہوئے تو میں سیلف ایمپلائیڈ ہوں باقی یہ ہے کہ سر کے ساتھ شناسہ ہی میری تقریباً سات سال پرانی ہے میں نے فرس ٹائم سر کا جونسہ ہے وہ کورس دو ہزار سترہ میں ٹونٹی سیونٹین میں ٹینڈ کیا تھا اور وہ بس اللہ رب العزت نے سر کے ساتھ ملانا تھا اس سے پہلے میں سر کے لیکچر سنا کرتا تھا یوٹیوب پہ تو کافی بزا آتا تھا لیکن بس وہ اللہ کی طرف سے یہ ایک نہ دل میں اللہ نے طلب ڈال دی کہ یار قرآن پاک ہونا ڈائریکٹ سمجھنا ہے انشاءاللہ تو وہ جب کہتے ہیں کہ طلب ہو تو اللہ تعالی راستے دکھائی دیتا ہے تو سر کا جو کورس ہے وہ بھی بس آپ سمجھیں کہ ڈرامائی طریقے سے ہی میں اس میں آیا تھا تو ایک دن پہلے مجھے پتہ لگا میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا جی ریجسٹریشن ابھی ہو رہی ہے تو میں نے بھی اپنا نام لکھوا دیا ماشاءاللہ پھر ساڑھے تین مہینے کا ہمارا کورس تھا آپ کا ماشاءاللہ تھوڑا سا شورٹ تھا ہم نے ساڑھے تین مہینے ماشاءاللہ لمبا کورس کیا تھا بہت مزہ آیا سر کے پڑھانے کا انداز اس قدر عالی ہے کہ میں تقریباً یہاں سے پندرہ بیس کلیومیٹر دور سے آتا ہوں قرآن کے دن تو میں ساڑھے تین مہینے ڈیلی میری روٹین تھی اور وہ صرف اس وقت سے تھی کہ ماشاءاللہ سر کا پڑھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ مجھے مزہ آ رہا تھا سمجھ آ رہی تھی تو دل نہیں کرتا تھا کہ چھٹی کریں باقی یہ ہے کہ اس کے بعد بھی سر کے لیکچرز جو لیٹسٹ کورسیز آتے رہتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں تو سر کا جنسہ ہے نا آپ سمجھ لیں کہ میری لائف میں ایک الگ مقام ہے وہ میرے استاد محترم بھی ہیں بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں اور بہت کچھ میں نے سر سے سیکھا ہے الحمدللہ باقی یہ ہے کہ یہ ایک اجاز یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہمارا تعلق جنسہ ہے وہ اللہ کی کتاب کی بیس پر ہے تو اس چیز کا ایک انسان کے اوپر رشتوں کے اوپر دیفرنٹ اثر ہوتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ سر کی جو عزت ہے میری نظر میں ایکسٹرارڈنری ہے تو باقی یہ ہے کہ میرا جنسہ ہے مشورہ یہی ہے یہاں پہ جو بھی پڑھنے آتے ہیں کورسیز کرنے آتے ہیں کہ ایک دفعہ نا زندگی میں جو یہاں سے پڑھ کے جائے نا اس کو اپلائی ضرور کریں ضرور اپلائی کرنا چاہیے قرآن پا کے ساتھ نا محبت ڈیویلپ کرنی چاہیے اور ایک مشورہ میرا کہ قرآن سے اگر آپ نے محبت ڈیویلپ کرنی ہے نا تو آپ نے یہ جو کلاس لی ہے یہ سمجھ آگئی آپ کو ماشاء اللہ آپ کو قرآن کی آیتیں ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے سمجھ آنے لگ گئی ہے اس کا مزہ آپ کو تب آئے گا جب آپ قرآن پا کے اندر جنسہ ہے فوکس رکھیں گے مصف کو سٹڈی کرنا سٹارڈ کریں اور مصف کی سٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن پا کی تلاوت جب آپ سن کے تلاوت سنتے ہو نا دیکھتے ہوئے جب آپ اس کو صرف سن کے اور سر کی دیو ہی نالج کو اپلائی کرنی کوشش کریں گے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سمجھانا سٹارڈ ہو جائے گا کیونکہ میں نے اس چیز کو پریکٹس کی ہے بقاعدہ پریکٹس کی ہے گاڑی میں تلاوت سنتے جاتا ہوں جو چیزیں سیکھی ہوتی ہیں ان کو اپلائی کرنی کوشش کرتا ہوں اور کافی حد تک مجھے اس چیز کا فاقہ بھی ہوا ہے اور یہ ارابک سیکھنے کا قرآن پاک کو تھوڑا بہت سمجھنے کا فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ جب آپ تلاوت سنتے ہیں پھر آپ کو اس کتاب سے محبت بھی ہوتی ہے جب آپ کو اس کی سمجھانا سٹارٹ ہوتی ہے پھر آپ کو محبت ڈیویلپ ہوتی ہے جب محبت ڈیویلپ ہوتی ہے تو پھر انسان کی زندگی بھی بدلتی ہے باقی میری سر کے لیے دعا اللہ تعالی ان کو صحت والی لمبی اور ایمان والی زندگی دے اور اللہ تعالی ہم ہمارا ساتھ ہے جونسہ تو وہ سر کے ساتھ اسی طرح ہی رکھے انشاءاللہ میری تو جب تک اللہ نے زندگی لکھی ہے میری رفاقت سر کے ساتھ انشاءاللہ ایسی رہی اللہ تعالی سر آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ